اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں میرے یوٹیوب فیملی بھی ٹھیک ہوگی اور میں بھی شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں اور جو میرے دے سے پڑھ دے سے مہت بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اللہ پاک میرے تمام مہت بھائیوں کو اپنی امان میں رکھیں ان کے سب دکھ تکلیف پریشانیت سب دھور کریں بیماریوں سے شفا دیں اور اللہ پاک ہر مصیبت ہر بلا سے محفوظ رکھیں تو سب سے پہلے جی اس نیک دعاں کے ساتھ ہم لوگ ویڈیو کا پڑھتے ہیں آغاز تو آج میں کریلے ساف کر رہی تھی تو میں کریلے پکاؤں گی نہیں میں نے اسے تیم کو ساف کر رہی دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس دیکھ کے میں نمک ڈال دی ہے اس کو میں چھیل چھیل کی رہے اس دیکھ پانی ڈال کے اس میں بھگوتی جاؤں گی نمک والے پانی میں تو اسی جو کریلوں کی کروات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آج میں آپ پہلی دفعہ کریلے بنا رہی ہوں لیکن آج میں پکاؤں گی نہیں آج میں ان کو ساف کر کے رکھ دوں گی اور پھر ایک دو دن میں انشاءاللہ پھر پکاؤں گی اور اگر اس کو ساف نہیں کروں گی تو یہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں نے سچے ان کو ساف کر کے رکھوں اس میں ہم پڑھیں گے پھائیں نمک داد گیا میں نے اس میں اور پھائیں اس میں اڈال دیوں اور پھائیں سٹے دیو سجنتے م exper peligاتی اور اس کو فکر ابدا شروع ہونا شروع ہوتی ہے اور س closely کر اہلا خند کریں لے کی بنا thats ہی حل راتی ہے اور اس کو فاره حل ہو رہا خند کروں گی جو هذه ہوتی ہے اس کے بس کی موشن راتز منٹ آج موسم بھی بہت اچھا ہا رہا ہے ہلکی ہلکی بادل بنی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جانا اس سے نا کرے گئے جانا کرے بھی نہیں ہوتے اور ان کا جو ہوتا ہے وہ بڑا مزیدار آتا ہے اور میں ساپ کری رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں آپ نے بہن بہنوں سے یہ شیئر بات کر لوں کہ اس طرح کرنے سے نا جو ہانڈی ہوتی نا کرے لوگی وہ کڑوی نہیں ہوتی اور بچے بھی بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں اور جب میں انشاءاللہ اس کو پکاؤں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی موسیقی موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کریلے سارے اس کی جو چھلکیں یہ اٹھار دیئے اور اس کی جو چھلکیں یہ بھی ہم دھوک میں خوش کر سکتے ہیں اس میں نمک لگا کے اس کو دھو دیں اور اس کو دھوک میں خوش کریں اور پیار کے ساتھ اس بہت مزے کے بنتے ہیں اور ہم لوگ تو ویلیج میں بناتے ہوتے ہیں اور آپ لوگ پتنی بناتے ہیں یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اگر ہم اس کو نمک لگائیں گے پھر اس کو دھوئیں گے تو اس کا جو کڑوات ہے نمسواری صاف ہو جائے گی نمک سے جب دھوپے خوش کریں گے اور پیاس کے ساتھ پکائیں گے اس میں ٹیمارٹر وغیرہ ڈالیں گے تو کوئی بھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوں کا بہت مزے کا لگتا ہے اب میں کریلوں کو کٹوں گی کریلیں مجھے آنی پکانے آج میں دھنیا اور ہری میرچے کی چٹنی بناؤں گی پھدینے کی یہ نمک قل کے لیے بناؤں گی صرف میری کوشی یہ ہی ہے کہ اس کو کٹ کے ساف کر کے رکھ دوں اگر اس کو میں ساف نہیں کروں گی تو اس کے اندر جو ہے سارے بیچ ہیں وہ سارے ریڈ ہو جائیں گے لال ہو جائیں گے تو اس لئے میں نے کہا ان کو کٹ کے ساف کر کے فرائی کر کے رکھ دوں گی تو میں نے سوچ ہے تھوڑا سا میں اپ کے ساتھ بھی شیئر کردے جو بیج ہے یہ بھی اپنا صاف ہونے والا ہے اور اب میں چھنکاؤ وغیرہ کرتی ہوں کیونکہ لائٹ بھی اب چلی گئی ہے لائٹ کا انتظار بھی کر رہی ہوں اور مغرب کی اعظان پی ہو رہی ہے نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملتی ہوں مغرب کی نماز میں میں نے پڑھ لیتی اب میں سوچا پہلے چھنکاؤ مار لوں وہ جگہ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر کرتے ہیں چار بھی بچھاتے ہیں چیosure isto متنی élیییی چی laz رہی ہے پیتی د소 میرے پیڈی ڈیر tilt يstی وڈیر ڈیر 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 موسیقی 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 ہماری دھنیا ہے پودینہ ہے اس کو پہلے کروں گی باش اس کو پہلے دھونگی اور پھر اس کو ہم چٹی بنائیں گے ہم چٹی بنائیں گے اس کو بھی کریں گے سوچ کیونکہ آپ کو پتے ہر برطنگ جنب دھوک استعمال کرنا چاہیے ہم چٹی بنائیں گے پھر اس نے بنائیں گے ہم چٹی بنائیں گے ایتر جی میں نے ہرہ دنیا اور پتینہ اس کے پتے توگا کے ڈال دیئے تھے اور اب میں اس پر کروں گی غری مرچے ہیں تو آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم ہے بہت مزے کی لگتی ہے چٹنی اور ساتھ میں تندور والی روٹی ہے تو آج اس کے پاپا کہہ رہے تھے کہ جو تندور والی روٹی ہے نا وہ میں بزار سے دیتا ہوں گا اور آپ چٹنی بنا کے لکھ دینا تو میں نے سوچے چلو میں چٹنی بنا کے لکھ دیتی ہوں اور جو تندور والی روٹی ہے وہ اس کے پاپا لیتے ہیں گے اس میں ہری مرچے بھی توڑ کے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں کریں گے دی نمک ہے آج تو نمک بھی میرا ختم ہوا پڑ ہے پاپا کو بہنوں کی نمک بھی لے شاید مرچ ہے مرچ ہے مرچ ہے میرے پیارے بہنوں بھائی آج مرے ساتھ ہوا کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آج چٹنی کھوٹتے ہیں کھوٹتے ہیں یہ دیکھیں میں ایسے کونٹ رہی تھی تو یہ جو دو رہی ہے نا یہ چٹک گئی چلیں اب اس کو بنا کے اور پھر بس کیونکہ اب چٹکی جو ہوں میرے پاس اور تو دو رہی ہے جو میں بناؤں اور مدھی اب اور مگمانا پڑی بارا کے جو نا پھٹا پھٹ بناتے ہیں یہ ہے جی میرا دہی اور دہی میں نے رکھا تھا پہلے میں نے کوچھا تھا کہ اس میں ڈالوں گی لیکن اب جو ہے نا یہ ساری دوری جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے اور بس موٹی موٹی چپنے پیسی ہے اور اس میں مکس کر کے کیا پہلے مجبوری تھی میرے پاس مشین تو ہے نہیں جو میں مشین میں پیسنی جو یہ نا یہ مجھے ڈڈڈا تو ہے پڑا یہ مگوانا پڑے گا اس کے پاپا تھا یہ دو جو ہے نا ہر وقت کام بڑھا کے بیٹھ جاتی ہے یہ کچھرا ہے اگر دہا اس میں یہ میرا درائیتہ دیکھیں یہ ہو گئے جی تیار ٹھیک ہے جو اس کے پاپا بھی آئیں گے وہ روٹیں لیتے آئیں گے اور اندھیرہ بھی کافی ہو گئے رات کافی ہو گئے اور اس کو بھی نکالتے ہیں ہم بھائیر یہ کچھرا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ میں پھینکتی ہوں ہاں ہاتھ میرے ساتھ بہت ہی بھورا ہو گیا چلے جو اللہ کا اکھون منظور یہ کچھرا ہوتا پھینکتے ہیں تو جی ویورز میرے پیارے بہن بھائی میں نے چٹی مہاربی بنا کے رکھ دی تھی چار پیوی بھی بھی چھا لی تھی اور ادھر میں نے ساری چھنکاؤں بھارے اور آج تو ہوا بھی بہت اچھی چل رہی ہے شاید ادھر بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں تو شاید وہی اثر ہے تو ہمیں بھی ملدان ٹھوڑا سا ٹھنڈا ہو گئے پھر آپ کو بتا ہے ملدان میں گرمی مشہور ہے اور ملدان کا عام مشہور ہے اور آج شکر ہے ملدان ٹھنڈی ہو ہمیں سکون سے ہی گزرے بھی ہم لوگ نوز نا ہی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک رہ چھنڈی ہو ہمیں سکون سے نہیں دھوانا آپ یقین کریں گے صحیح رہا اتنی گھنی ہوتی ہے اور پنکھی کی جو ہوا وہ ٹھنڈی نہیں لگتی اور گرمائش پکھا جب چلتے ہیں تو گرم ہوا پھینکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی موبائل کی بیٹری ہے وہ بھی چلتے چلتے ہیں گرمائش سے بند ہو جاتی ہے اور موبائل بھی جواب دینے لگتا ہے کہ گرم ہو گئے تو میری ویڈیو کا جی اب کرتے ہیں اقتطام ہماری ویڈیو جی آج تک جہاں تک تھی اور میری ویڈیو باز کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے لائک کرنے شیئر کرنے سبسکرائب کرنے پھل باز کرنے اور بار بار میں پر مہین بہنوں سے یہ بات کرتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی عمد تاگر پریشانی سب کی پریشانی دور کریں اور میں تہہ دل سے سب کے لئے دعائیں مانگتی ہوں جو جو بھی میرے موز سے جو الفاظ نکلتے ہیں سب کے لئے تہہ دل سے نکالتی ہیں اور اسی طرح اللہ پاک میں کہتی ہوں میری بھی پریشانی اور جو جو پریشانی ہیں یہ مسئلتیں وہ سب دور کریں تو آج تک کی ویڈیو ہماری ہاں تک تھی انشاءاللہ اگلے ویلو آگ میں ہم لوگ ملیں گے اللہ حافظ